اِنَّا عِبْرَاهِيمَ كَانَ عُمَّةً قَانَتًا یقیناً عِبْرَاهِيم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بادہ امت سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساقی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آگیا جب ایک پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم چونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو قصد کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ چلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت ہے انہ ابراہیم اکانا امت القادتن فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار اور بلکل یکسو ولم یکو من المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہیں تھے شاکر اللہ عنعومہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اجتباہ ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہداہ ہو اور ہدایت دی تھی الہ صلاط مستقیم سیدھی راہ کی طرف وَعَتْرَيْنَاوْ فِي الدُنْيَا حَسَنَا اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہیں سُمَّا عَوْحِنَا إِلَيْكَ پھر ہم نے وحی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتبع ملت عبراہیم وحنیفہ کہ پیروی کیجئے ملت عبراہیم کی یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہ تھے اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى اللَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِي یقیناً یہ ہفتے کا دن ان لوگوں کے لئے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لئے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن ان لوگوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعہ کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لئے مقرر کر دیا وَإِنَّا رَبَّكَ لَيَحْكُمُوا بَيَنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِي اَخْتَلِفُونَ اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے